اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے ابن سفی کا ایکشن اور چاسوسی سے بھرے شولہ سیریز کا دوسرا نوول دوسرا شولہ باب نمبر دس قید خانہ تین دن حمید آرام کرتا رہا لیکن ڈاکٹر زبیری کی ہدایت کے مطابق وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا ایک بار اس داڑی والے سے مجھ پھیڑ بھی ہوئی لیکن حمید نے اپنی کسی بھی حرکت سے پاگل بن نہیں ظاہر کیا تم اب ٹھیک ہو داڑی والے نے پوچھا میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن اگر مجھے اپنی گرفتاری کی وجہ نہ معلوم ہوئی تو شاید میں پھر ہوش و حواس کھو بیٹھوں داڑی والا جواباً مسکرائیا میں یہاں کیوں لائیا گیا ہوں کیا یہ زمین دوز دنیا تمہیں دلکش معلوم نہیں ہوئی بہت دلکش لیکن میں ایسی بے آسمان دنیا کے خواب سے بھی خوف کھاؤں گا بہرحال تمہیں صرف اسی لیے لائیا گیا تھا کہ تمہاری معلومات میں ایک نیا اضافہ ہو سکے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا میں کن لوگوں میں ہوں یہ بھی جاننا چاہوں گا تم آدمیوں ہی میں ہو غالباً اتنا بتا دینا کافی ہوگا میں نے ملکہ کائنات کا دربار دیکھا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت سو فیصد ہی حقیقت کیا ملکہ کائنات کوئی روح ہے واحد ایک روح جو کائنات کے ایک ایک ذرے میں چاری اور ساری ہے وہ روح جب ایٹم سے الہدہ ہوتی ہے تو پورے پورے شہر آن واحد میں تباہ ہو جاتے ہیں تم بڑی فلسفیانہ باتیں کر رہے ہو حمید نے کہا نہیں یہ تو کوئی خاص بات نہیں میں نے ایک عام بات کہی ہے مطلب یہ ہے کہ طاقت ہی ہے جو کائنات کے ذرے میں چاری اور ساری ہے ہم پر طاقت کی حکومت ہے طاقت ہی ملکہ کائنات ہے میرے خدا حمید نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا طاقت وہ وہ طاقت والی تنظیم ہاں وہی جواب نلا ہمارا پچھلا حکمران ایک بےوقوف آدمی تھا جو ایک حکیر کیڑے کے ہاتھوں فنا ہو گیا اسے ضرورت ہی کیا تھی کہ خود تم لوگوں سے الچنے کی کوشش کرتا تمہارا خاتمہ تو تنظیم کا ایک کے چواب بھی کر سکتا تھا حمید اس کی گفتگو پر سراسیمہ ہو گیا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کی حالت سنبھل بھی گئی تھی کیونکہ داری والے نے بڑے پیار سے اس کا شانہ تھپ تھپ آ کر کہا تھا پروانہ کرو تم ہمارے لئے اس احمق حکمران سے زیادہ اہم ہو ہو سکتا ہے کبھی ہمارا فلسفہ تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تم ہماری تنظیم کے ایک آلہ رکن بن سکو اس کے بعد وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا پھر آج اچانک قاسم اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا ہاں حمید بھائی تم ابھی یہیں ہو معلوم ہوتا ہے تمہاری چیک پک ہی آگئی ہے نہیں میں یہاں خیر سگالی کے مشن پر آیا تھا یار اللہ قسم میں تو برباد ہو گیا چھے لاکھ روپیہ کیا مطلب سب لے لیا انہوں نے قاسم ہنسنے لگا اگر تمہارے والد کو علم ہو گیا تو یہاں سے واپس کون جاتا ہے حمید بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ایک خوب تگڑی عورت مجھ سے محبت کرنے لگی ہے وہ کہتی ہے قاسم پیارے میں مر جاؤں گی اگر تم چلے گئے قاسم اس عورت کی نقل اتارنے کے سلسلے میں لچکنے لگا اور اگر زبردستی یہاں سے نکال دیے گئے تو کون نکالے گا زبردستی تم گھاس کھا گیا ہو کیا اب تمہارے پاس کیا ہے کہ وہ تمہیں یہاں رکھیں گے ارے جاؤ یار کیا باتیں کرتے ہو روپیہ تو وہ تجارت میں لگائیں گے اور مجھے برابر منافع دیتے رہیں گے میں کوئی علو ہوں نہیں علو تو اتنا بھاری بھرکم نہیں ہوتا دیکھو اگر تم میرا مزاک اڑاؤگے تو اچھا نہیں ہوگا کیا کروگے تم تمہاری گردن مرود دوں گا ہاں تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو میں کیپٹن حمید ہوں ابے جاؤ کیپٹن حمید دیکھ لی تیری بہادری چوہوں کی طرح پکڑوالیا ملکہ صاحبہ نے کون ملکہ صاحبہ وہ جو سارے عالم کی ملکہ ہیں طاقت بیگم کیا تم نے اسے دیکھا ہے ابے ادب سے نام لو ورنہ مو توڑ دوں گا وہ تمہاری چچی لگتی ہے ارے تم نہیں مانو گے قاسم گھونسہ تان کر حمید کی طرف چھپٹا حمید ایک طرف ہٹ گیا قاسم کا گھونسہ دیوار پر پڑا وہ بل بلا کر پلٹا لیکن مٹاپے کی وجہ سے اس میں پھرتی نہیں تھی حمید نے اسے نیچہ مارا اور پھر وہ زمین پر بیٹھ کر گدھوں کی طرح ہاپنے لگا مو سے زبان نکل پڑی کیوں؟ اب کہو تو چھڑا مار کر تمہاری تونت برابر کر دوں حمید نے کہا دفاتہ نے ایک موٹی سی عورت کمرے میں کھوسائی۔ اسے دیکھتے ہی قاسم بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور اس طرح ہنچنے لگا جیسے وہ اس سے یہاں کی موجود کی پر سختی سے جواب طلب کرے گی۔ یہاں کیا کر رہے ہو ڈارلنگ؟ اس نے کسی پھوہر طوائف کی طرح لچک کر پوچھا۔ کچھ نہیں یہ میرے دوست ہیں۔ حمید نے قاسم کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میں اس کا سر پرست ہوں۔ قاسم جھوکا ہے۔ کچھوکا ہے۔ کچھوکا ہے۔ کچھوکا ہے۔ کچھوکا ہے۔ کچھوکا ہے۔ کچ جھلا گیا۔ ان کی سر پرست تو میں ہوں جناب۔ عورت نے کہا۔ پھر قاسم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیوں ڈارلنگ؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تم بالکل غلط کہہ رہی ہو۔ حمید بولا۔ اس کی سر پرست تم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ شادی شدہ ہے۔ دے؟ قاسم شور مچانے والے انداز میں بولا۔ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم شادی شدہ ہو؟ حمید نے پوچھا۔ بلکل جھوٹ ہے۔ قطعی جھوٹ ہے۔ کیوں خوا مخوا اس پھولی بھالی عورت کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ارے تم خود بھولے بھالے۔ قاسم ہونٹ پھینچ کر حمید کو گھونسا دکھانے لگا۔ البتہ میری شادی ابھی نہیں ہوئی؟ حمید بولا۔ اس لیے اگر چاہو تو مجھے ڈارلنگ کہہ سکتی ہے۔ عورت نے شرما کر سر جھکا لیا اور قاسم گھبرا کر حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ نجانے کیوں اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی؟ مجھ سے محبت کرو گی تو فائدے میں رہو گی؟ حمید نے کہا۔ عمید بھائی؟ قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور خوشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ عورت حمید کے اس چملے پر اور زیادہ شرما کر دہری ہو جانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن چونکہ موٹی زیادہ تھی اس لیے آ کہری ہی رہی۔ حمید بھائی؟ تفتن قاسم پاگلوں کی طرح حلق پھاڑ کر چیخا۔ بولو کیا کہتی ہو؟ حمید نے پھر اسے مخاطب کیا۔ عورت نے سر اٹھا کر شرمیلی نظروں سے حمید کی طرف دیکھا اور پھر شرما کر سر جھکا لیا۔ میں سب دیکھ رہا ہوں ہاں قاسم دھاڑا۔ دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ دیکھتے رہو۔ حمید نے لا پروائی سے کہا۔ مگر کسی سے کہنا نہیں۔ ارے غارت ہو جاؤ تم۔ قاسم نے تانت پیس کر حمید پر چھلانگ لگائی اور حمید عورت کے قریب سے کترا کر نکل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم کی نو من کی لا شورت پر آ پڑی اور دونوں چیختے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ عورت کے موں سے گالیاں نکلیں اور اس کے دو ہتھر قاسم کے سر پر پڑھنے لگے۔ دونوں کے شور سے چھت اڑی جا رہی تھی۔ دونوں ہی زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ حمید کمرے سے نکل گیا۔ اب وہ آزادانہ طور پر جہاں چاہتا تھا چاہ سکتا تھا۔ رجنی نے اسے بتایا تھا کہ پالیسی یہ ہے کہ حمید پر اس تنظیم کا روپ پڑے اور وہ بیرونی دنیا پر جا کر بے بسوں کی طرح ہاتھ پیر مارے۔ لیکن دوبارہ یہاں تک رسائی نہ ہو سکے۔ حکومت انہیں تلاش کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر دے لیکن کامیابی نہ ہو۔ موجودہ حکمران کے خیال کے مطابق خطرات میں پڑے بغیر تنظیم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور پھر حمید کو ابھی تو اس تجربے کا بھی انتظار تھا جو اس پر کیا جانے والا تھا۔ ڈاکٹر زوبیری سے ابھی تک اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ ویسے رجنی نے اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس تجربے کے بعد اس کے خیالات بدل جائیں گے اور وہ اپنے ہی آدمیوں کا دشمن ہو جائے گا۔ غالباً فریدی کو اس طرح شکست دینے کا خیال تھا۔ دوسری صبح خانم کے محل میں فریدی کی حیثیت بدل گئی تھی۔ سپاہی اسے احترام کی نظروں سے دیکھتے، امائدین عزت کرتے اور خانم کا مشیر بڑھا خان یوسف تو بچھا جا رہا تھا۔ البتہ صرف ایک آدمی کی آنکھوں میں اب فریدی کے لیے نفرت تھی اور یہ تھا کراغال کے خان کا بھتیجہ خان زیغم۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا کہ اسے فریدی پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ یقیناً کسی دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ اگر اس نے حملہ آوروں کو پسپا کرنے میں مدد دی تو اس میں نہ اس کا کوئی فائدہ تھا اور نہ نقصان۔ یہ تو اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ کرا غالیوں کا اعتماد حاصل کر سکے۔ دوپہر کو خانم نے فریدی کو پھر طلب کیا۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں تنہا تھا۔ تم نے سنا؟ زیغم کیا پروپاگینڈا کر رہا ہے؟ خانم نے پوچھا۔ جی ہاں میں نے سنا ہے لیکن آپ نے میرے نام کا اعلان تو نہیں کر دیا۔ نہیں مجھ سے ایسی ہماکت سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز میرے لیے بھی باعث حیرت ہے کہ ان لوگوں کی رسائی میرے محل میں کیسے ہوئی۔ یہ سوال حقیقتاً قابل غور ہے۔ فریدی بولا کیا آپ نے خان یوسف کو بھی میرے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ ہرگز نہیں میرے علاوہ اور کوئی تمہارے نام سے واقف نہیں ہے۔ شکریہ اب میں دیکھوں گا کہ اس سازش کی پشت پر کون ہے؟ آپ آج شام کو یہ خبر مشہور کرا دی دئیے گا کہ میں حیرت انگیز طور پر غائب ہو گیا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ خان زیغم کے مشاغل کس قسم کے ہیں۔ اوہو اچھا تم چھت کر دیکھنا چاہتے ہو جی ہاں یہی بات ہے کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر خانم نے کہا میں پچھلی رات سو نہیں سکی میرے خدا کیسی مجبوری ہے کہ میں سوک بھی نہیں منا سکتی؟ آپ ایک دلیر خاتون ہیں اور دلیر ہستیاں سوگ منا کر انتقام کی آگ ڈھنڈی نہیں کرتی؟ ہاں وہ آگ تو میرا وجود پھونکے دے رہی ہے بس تو آپ کی آنکھوں میں اتاسی بھی نہ ہونی چاہیے میں ایک دلیر عورت بننے کی کوشش کروں گی مگر کرنل جسم کے اندر دل بھی ہوتا ہے دل ہی میں دلیری بھی پرورش پاتی ہے اس کا تعلق آسمانوں سے نہیں تم مجھے بڑا سہارا دے رہے ہو میں تمہاری شکر گزار ہوں آپ خان عیسیٰ کی بیوی ہیں جو لندن میں میرا پہترین دوست تھا کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں میری بچہ سے تمہیں تکلیف بھی پہنچی ہے اس کے علاوہ نہیں کہ مجھے اٹھالیس گھنٹوں سے سگار نہیں ملا تمباکو نوشی اچھی عادت نہیں ہے خانم کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہت تھی زیادہ سوچنے والوں کے لیے بری بھی نہیں ہے سگار تمہیں جلدی ملیں گے خان اپنی تمباکو کا زخیرہ مجھ سے چھپائے رکھتے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے سگار مہیا کر سکوں گی ویسے آپ مجھے باہر نکلنے کی اجازت بھی دیجئے تاکہ میں ان لوگوں کا پتہ لگاؤں جن کے ہاتھوں زخمی ہو کر یہاں پہنچا تھا مگر تم مجھے ان حالات میں چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے خانم نے مسکرا کر کہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کی راغال سے زیادہ دور نہیں ہے مگر تم انہیں کہاں تلاش کرتے پھر ہوگے تلاش تو محل ہی سے شروع ہوگی مجھے یقین ہے کہ خان کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں کیا خان زیغم فرشتہ ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل جائے میرے خیالات اس کی طرف سے اچھے ہی رہیں گے فریدی کچھ نہ بولا وہ زیغم ہی کے متعلق سوچنے لگا تھا اس نے اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں قائم کی تھی اس کا خیال تھا کہ زیغم جیسے لوگ سب کچھ کر گزرنے پر تیار رہتے ہیں اور ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب یک پیک بدل جائیں گے فریدی نے کچھ دیر بعد کہا اچھا خانم کیا اب مجھے محل سے باہر نکلنے کی اجازت مل سکے گی مجھے اپنے ساتھی کیپٹن حمید کی خبر لینی ہے پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا حملہ آوروں کی نظر ہو گیا ہے میں کیا بتاؤں زیغم کے رویے نے مجھے الچن میں ڈال دیا ہے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس سے کوئی نئی بات نہ پیدا کر دے کراغالی اجنبیوں اور بدیسیوں کو قطعی پسند نہیں کرتے ان کے خیالات تمہاری طرف سے کچھ بہتر ہوئے تھے کہ زیغم نے انہیں دوسری بات سمجھانی شروع کر دی تم نے ان پر لاکھ احسان کیا لیکن اجنبیوں سے ان کی وحشت اپنی جگہ پر ہے وہ صبح شام تمہاری پوجا کر سکتے ہیں لیکن تمہیں کراغال سے باہر نہیں جانے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب بھی قیدی ہوں فریدی نے ناخشکوار لہجے میں کہا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو خانم کی آواز دردناک تھی میں تمہیں نہیں روپنا چاہتی لیکن زیغم تمہارے چلے جانے پر اسی بہانے کی راغالیوں کو میرے خلاف اکسا سکتا ہے اور اگر خان کی موت میں زیغم ہی کا ہاتھ ہے تو وہ ضرور ایسا کرے گا میں سمجھتا ہوں مگر یہ بھی ضروری ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں میری اور خان کے تعلقات نجی تھے لیکن مجھ پر ایک حکومت کا ملازم ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں بھی آئد ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں نجی تعلقات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں میں تمہارا ہر مشورہ قبول کرنے کو تیار ہوں فریدی چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر بولا آپ کے یہاں کوئی باقاعدہ قسم کا جیل بھی ہے ہے کیوں خانم نے متحیرانہ انداز میں پوچھا تو پھر مجھ پر کوئی سنگین الزام لگا کر قید کر دیجئے ارے یہ کیوں جیل خانے سے نکل جانا میرا کام ہوگا اور آپ پر کوئی الزام بھی نہ آ سکے گا آہا ٹھہرو مجھے سوچنے دو خانم خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی پھر آہستہ سے بولی میں نے سوچ لیا یہ تدبیر کافی کار گزار رہے گی خان کا ایک مخصوص جیل خانہ ہے جس کا علم یوں تو سارے کراغال کو ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے علاوہ تین ہستیوں کے خان جانتے تھے میں جانتی ہوں اور بڑا خان یوسف وہ جیل خانہ خطرناک قسم کے باغیوں کے لیے استعمال ہوتا آیا ہے اس کا نام ہی سن کر لوگ کانپنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے قیدی نے دوبارہ پھر کبھی آسمان نہیں دیکھا وہ زیادہ دنوں تک زندہ ہی نہیں رہتا کیونکہ خورد و نوش کے لیے صرف تین دن کی رست ساتھ کی جاتی ہے میں تم پر کوئی الزام لگا کر تمہیں وہاں بھیجوا دوں گی پھر رات کو باہر مناسب ہے مگر میں اس صورت میں فریدی کچھ کہتے کہتے روکیا کہو کہو کیا کہنا چاہتے ہو کچھ نہیں ٹھیک ہے پھر دونوں میں آہستہ آہستہ گفتگو ہونے لگی آواز سرگوشیوں سے زیادہ نہیں اپری اسی رات کو فریدی جب نہل کی ایک دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا خانم کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا اس نے جدو جہد بھی نہیں کی کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی سکیم کے ماں تحت ہو رہا تھا پھر دوسری صبح وہ خانم کے مختصر سے دربار میں پیش کیا گیا اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی تم پچھلی رات کو کیا کرنا چاہتے تھے خانم نے گرج کر پوچھا میں کچھ نہیں آپ کے پہرے داروں کو غلط فہمی ہوئی تھی ٹھیک ہے تم پہرے داروں کو جھٹلا سکتے ہو مجھے نہیں میں نے خود تمہیں دیوار پر چڑھتے دیکھا تھا اب تم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا یہ حقیقت ہے کہ تم نے ایک پار ہماری مدد کی تھی مگر ظاہر ہے کہ اس مدد سے تمہارے کسی مقصد میں خللانے کا اندیشہ نہیں تھا تم جس حکومت کے جاسوس ہو اس کا نام ظاہر کرو میں کسی حکومت کا جاسوس نہیں کس طرح یقین دلاؤں خان یوسف دفتن خانم بڑھے کی طرف مڑ کر بولی یہ خان کے سیاہ خانے کا قیدی ہے اسے لے جاؤ سارے دربار میں سنناٹا چھا گیا تھا خان یوسف آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور رسی کا سرہ پکڑتا ہوا فریدی سے بولا چلو اس نے ہالسٹر سے ریوالور بھی نکال کر اس کی کمر سے لگا دیا تھا فریدی مزمہیل قدموں سے چلنے لگا یہ تمہیں کیا سوجی تھی کیا یہ اعزاز و اکرام تمہیں گران گزرتا تھا خان یوسف نے کہا یہ سراسار الزام ہے فریدی غجایا تم لوگ احسان فراموش ہو تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو مار ڈالوگے خان یوسف پھر کچھ نہیں بولا تھوڑی دیر بعد وہ ایک تنگ و تاریخ سرنگ میں داخل ہو رہے تھے یہاں قریب یہاں قریب اور دور کوئی بھی موجود نہیں تھا حقیقتا یہ کوئی خطرناک جگہ تھی پھر بھی خان یوسف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا نہ جانے کیوں مجھے تمہارے لئے افسوس ہے افسوس ظاہر کرنے کا طریقہ بھی خوب ہے میں جانتا ہوں کہ خان کا سیاہ خانہ کوئی خطرناک جگہ ہوگی ہاں آج تمہیں صرف تین دن کی رست ملے گی ظاہر ہے کہ تمہاری بکیہ زندگی اس پر بسر ہونے سے رہی خیر دیکھا جائے گا فریدی نے غسیلے لہجے میں کہا اور خاموش ہو گیا خان یوسف نے ایک طرف اندھیرے میں اسے دھکا دیا پھر فریدی نے تھاتوں کے بجنے کی آواز سنی شاید دروازہ کسی تھات کا تھا پھر خان یوسف نے کہا چھہرو میں مشل جلاتا ہوں اور تم اس رسی سے خود پیچھا چھڑوا سکو گے آخری باب باب نمبر گیارہ فرار اگلی ویڈیو میں سنے موسیقی 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 موسیقی